السلام علیکم ادنان گازی آپ کے ساتھ ہے دیکھیں اس وقت موجود ہوں میں اپروس ٹیک سٹائل کے بلکل سامنے ہیپی پلیس اسکول کے بلکل برابر میں ایک بڑی مویشی منڈی کا اقتداد کیا جا رہا ہے جو کہ ایڈ میریٹر کراچی سیفور ایمان صاحب اس کے علاوہ ڈی سی تاہ سلیم صاحب اور ان کی بنیاد پر ان کے کہنے کے اوپر کیونکہ اپنا جو مین منڈی ہے جو ناظرین بائی پاس پر ہے اس پر بڑے مسئلے مسائل ہیں اور لوگ کافی پریشان ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ان سوام بھائیوں کے نمبر لکھے ہوئے ہیں زیان بادشاہ رزوان احمد اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ کے علاپنے علاقے الاغوان گراؤنڈ میں بلدی آوستی کے تحت مویشی منڈی کا شاندہ اقتداد کیا جارہا ہے تقریبا دو سے تین دن میں اس کی اوپننگ ہو جائے گی پورا گراؤنڈ آپ دیکھیں یہ جس کے اندر پکرے گائیں اونٹ اور مختلف قسم کے جاندوں لوں گے دیکھیں پوری تیاری کر لی گئی ہے اور اس گراؤنڈ کے اندر باقاعدہ ایک اچھا انیشیٹیف لیا گیا ہے ڈیشی صاحب نے اور آپ کو یہاں پر سستے اور اچھے جاندہ دیکھنے کو ملیں گے اس کی وجہ میں بیسکلی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ناؤنڈ بائی پاس پر یہ منڈی لگی ہے وہ اس میں ہر بندے کو خوف و دراج فلا ہوا ہے کہ وہاں پر بندہ سیف محسوس اپنے آپ کو نہیں کر رہا لیکن یہاں پر ایسا ہے کہ یہاں پر آپ اپنے علاقے کے اندر فیڈل بے ایریا بلاو کوننیس کے اندر یہ منڈی کا انکات کیا گیا ہے یہ بہت اچھا انیشیٹیف لیا گیا ہے ڈی سی تہا سلیم صاحب کی طرف سے اس کے علاوہ ایڈ میسٹر ڈکراچی سیفور احمان صاحب کی طرف سے تو ابھی انتظامیہ سے بات بھی کرتے ہیں یہاں پر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کتنے جانور آئیں گے اور کس نسل کی جانور آئیں گے بکرہ گائیں اور اس کے علاوہ کیمل اور بہت سرائی چیزیں یہاں پر موجود ہیں تو بھائی بیٹھے میں بھائی سے بات کر لیتے ہیں جی بھائی اسلام علیکم سر کیانہ میں آپ کا شیشان بھائی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بلوک 19 کے اندر اگوان گراؤنڈ کے اندر ایک بڑی منڈی کا انکات کیا گیا ہے تو سر یہ انیشیٹیف کس وجہ سے لیا آپ لوگوں نے اس سے پھلے تو کبھی آسانی ہوا تھا تو ایسا تو نہیں ہے کہ نوڈرن بائی پاس پہ جو منڈی لگی ہے اس کے اندر لوگوں کو خافی خوفت دراست فیلا ہوا ہے سنیشنگ گار لوٹنے مرنے کا پتہ نہیں ہے اتنا دور پھر گاڑی کرایا اتنا مہنگا ہر چیز اتنی مہنگی تو کیا کہیں گے آپ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو ڈی سی صاحب تھی یہی باتیں سوچ چاہتے ہیں عوام کے لیے سوچ چاہتے ہیں جشان بھائی ریٹوں میں کوئی فرق ہوگا انشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ ریٹوں میں تو آٹومیٹک فرق ہوگا کیونکہ اس کی وجہ یہ سب سے بڑی دس ہزار پر تو آپ کا رینٹ بچ گیا زیادہ دس سے زیادہ ہوگا کیونکہ بہت دور ہے وہ بہت دور ہے سر میکسمم اگر آٹھ سے دس ہزار پی ہے تو دس ہزار کی تو آپ کو سکتا ہے دیکھیں دس تو وہ ہے نا اگر جو مثال ہے جو کارڈن سے آرہا ہے یا لیاری سے لینے آرہا ہے اس کے لیے فکریا زیادہ ہے تو بس یہ آپ سمجھ لینا بھی اس سے عوام کو سہولت ہے نا سیکھ ہے سہولت ہے اچھا مجھے بتائیں کتنے جانور یہاں پر اس گراؤنڈ میں دیکھنے کو ملیں گے اس گراؤنڈ کے اندر تقریباً دس ہزار سے زیادہ جانور آ جائیں گے تو ابھی پوسیبل کب تک کتے دنوں میں آ جائیں گے ابھی بپاری لوگ ہمار سے اپنی اپنی جنہیں چلے گئے جی کسی کا مال جو خل اترنا ہے کسی کا مال پرس اترنا ہے کسی کا مال رستے میں تو انشاءاللہ یہ اس کے اوپنے ہوگا ہے اور لوگ جو جا رہے ہیں آنے والے جانے والے وہ تمام یہی دیکھنے کے آئی منڈی کب لگے گی ہمیں اس سے بھی ایک بندہ پوچھ رہا تھا کہ آئی منڈی کب لگے گی کافی آ رہی ہیں یہاں پر انشاءاللہ پیو سے سٹکتا ہو جائے مطبع گائیں بکرے اونٹ سب ہوں گے سب کچھ ہوگا انشاءاللہ اور ریٹ مناسب ہوں گے مناسب ریٹ مناسب ہوں گے اور تقریباً دس ہزار جانور آپ کو یہاں دیکھنے کو بلیں گے تو لوگ کافی بطب کے آ رہے ہیں وزٹ پر بھی آ رہے ہیں ایک بھائی بھی کھڑے ہیں بھائی اسلام علیکم سر ماشاءاللہ کہاں سے آئے آپ اچھا آپ آپ کے علاقے میں ایک منڈی لگ رہی ہے تو کیا کہیں گے آپ بس یہ آپ نے اس سے بولا ملے یہ سراب گوٹ کی جو منڈی ہیں یہاں پر ابھی چور وکرہ کے ساتھ وہ تو چینج ہو گئی نا وہ تو چلی گئی سراب گوٹ کی تو وہ تو آگے چلی گئی پندرہ کلومیٹر ہاں سب سے بڑا سب سے بڑا ہے چھننے کا ڈر ہے چھننے کا ڈر ہے چھنے کا ڈر ہے دیکھیں بھائی لوگ آ رہے ہیں وزٹ پر آ رہے ہیں ان کے اپنے علاقے میں جو قریب والے ہیں ان کے لئے بہت اچھا انیسیٹیو ہے بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں ناغن سے آئی دیکھنے آئے ہیں منڈ میں کتے جانور ہیں ابھی نہیں آئیں دو تین دن میں انشاءاللہ possible ہے دیکھیں بھائی لوگ دیکھنے آ رہے ہیں اچھا یہ بتائیں ناغن بھائی پاس کی جو منڈ ہے تو وہاں کیوں نہیں جا رہے ہیں اور وہاں پہ مطلب کے آپ کو ڈر ہے کہ جانور لینے تو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہے دیکھیں یہاں بھی بھائی موجود ہیں بھائی السلام علیکم جی بھائی سلام علیکم ہر بندہ یہی دیکھنے آ رہا ہے بس منڈ لگی یہ کتے جانور ہیں ایسا ہی ہے ابھی جانور آ جائیں گے انشاءاللہ سے یہ بتائیں ناغن بھائی پاس کی جو منڈ ہے تو اگر وہ یہ لوگ یہاں لگا رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں سر آپ بتائیں آپ بتائیں آپ کی اقربان نہیں کریں گے نہیں نہیں ہے تو دور نا وہ کون جائے گا میرے دوست کون جائے گا اتنی دور یہی سوال ہے ناغن بھائی پاس ہم کہیں گے یہاں پہ لگ رہی ہیں وہاں ناغن بھائی پاس پہ آپ کیا ہو رہے ہیں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں مار رہے ہیں لوگوں کو کون جائیں گے وہاں پہ شہر شہر والے وہاں اتنی دور کہاں جائیں گے سر ہمارے لوگوں کو ایک تو چشکہ بہت ہے دور جانے کا آپ دیکھنا ابھی بھی جائیں گے وہ جائیں گے بس سر میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنی جان کو محفوظ بنائیں اپنے علاقے سے جاندوار لیں اپنے لوگوں سے لیں ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ چھوڑی چھوڑی ہم تو یہ دیکھنے آتے ہیں بھائی بھائی کب لگے کی بتائیں بھائی بھائی پیر سے اپنی ہو جائے گی بھائی پیر سے اپنی ہو جائے گی سر وہ گاڑی ہیں آ رہی ہیں رستے میں میری بات ہوئی رستے میں باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں بھائی لوگ آ رہے ہیں بہت سارے اور ابھی آپ دیکھیں تیاری مکمل ہو چکی ہے تاز سلیم صاحب اور سیفور ایمان صاحب کے اپنا ایک زیادہ نگرانی یہاں پر ایک بہت بڑا انیسیٹیو لیا گیا ہے دس ہزار جانور آپ کو اس وقت یہاں پر دیکھنے کو بلیں گے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرتے رہے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پیج کو بھی فولو بھی کریں اور لائک بھی کریں چینل کو سسکرائب بھی کریں اللہ حافظ ایک اپ ڈیٹ تھی جو آپ کو سوچا آپ کو دے دی کیونکہ کراچی کی عوام ہیں ہمارے بھائی ہماری جو بھائی ہیں